اسلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق بارش کا حالیہ مغربی نظام اس وقت کشمیر کے علاقوں پر موجود ہے جو کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پروچستان پنجاب اور خیبر پخت انخواہ کے جنوبی علاقوں میں بادلوں اور بعض مقامات پر بارش اور یعنی باری کا سبب بنے تھا آج سے نیا مغربی نظام جو اس وقت افغانستان پر نظر آ رہا ہے یہ ملک پر اثر انداز ہوگا جس کے سبب اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران پروچستان سندھ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل بننے بارش اور یعنی باری کے امکانات موجود ہیں ایک سرکولیشن پاکستان اور بھارت کے ملک کا علاقوں پر بننے کی توقع ہے جس کے سبب آنے والے مغربی نظام کو کچھ سپورٹ ملے گی خزدار بیلا لس بیلا جھل مقسی نظیر آباد جعفر آباد بارخان کولو ڈیرہ بکٹی ڈیرہ مراد جمالی اور آس پاس کے علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش اور بعض مقامات پر یعنی باری کا امکان موجود ہے کوئٹا، چمن، زیارت، پشین، نوکنڈی، تفتان، گوادر کے علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے ہند کی بات کریں تو جیک باباد، شہداد کوٹ، دادو، جوہی، وحیپاندی، کشمور، گھوٹکی، خیرپور، میرس، لارکانہ، سکھر کے علاقے قابل ذکر ہیں ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں کراچی میں کچھ امکانات موجود ہیں کہ بادل ڈیولپ ہوں شمالی علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل جائے جس میں نوری آباد کے علاقے قابل ذکر رہیں گے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تھٹھا، بدین، کیٹی، بندر اور تھرپارکر کے اکثر علاقوں کی تو ان علاقوں میں بارش کے امکانات کمزور ہیں مگر یہ اگر سرکولیشن وقت پر ڈیولپ ہوتا ہے تو ان علاقوں میں بھی کہیں کہیں جس میں سانگھڑ، نواب شاہ اور میرپور خاص کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات بن سکتے ہیں اگر ہم خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو گزشتہ سسٹم سے بھی کوئی خاطر خواہ حل چل نہیں ہوئی اس سسٹم سے بھی کوئی خاطر خواہ حل چل ہونے کے امکانات نہیں ہیں سوائے جنوبی جنوب مشرقی خیبر پختونخواہ کے جس میں ڈرائے اسماعیل خان، کرک، ٹانک اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں کیونکہ یہ سسٹم یہیں سے داخل ہوگا مغربی اور جنوب مغربی علاقوں سے تو یہ وسطی اور جنوبی علاقوں تاکہ ہی محدود رہے گا اور یہ یوں مشرق کی طرف آگے نکل جائے گا تو یہ جو علاقے ہیں یہ علاقے اس سسٹم کے اثر میں نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے شمالی خیبر پختونخواہ شمالی پنجاب کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں کوئی خاطر خواہ حل چل ہونے کی توقع نہیں ہے لیکن مغربی پنجاب خطہ بوٹھوار شمالی پنجاب رول پنڈی سلام آباد، اٹک چکوال، جیل، ہمسیال کوٹ، ناروال، لہور شیخ پورا، فیصل آباد، سحیوال، اکارا پاک، پتن، جھنگ، اٹھارہ ہزاری، خشاب، میاں والی ان علاقوں میں کہیں کہیں بادل ڈیولپ ہو سکتے ہیں جو بکری بکری بارش کا سبب بن سکتے ہیں تاہم جو جنوبی پنجاب کے علاقے جات ہیں ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں آج شام رات سے کل کے دوران ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو، لیا، تونسہ، وہوا، چوک آزم، فتے پور، ملتان، مزفرگڑ، علی پور، جتوئی، راجن پور، رحیم یار خان، جام پور، خان پور، زہر پیر اسی طرح سادی کا باد کے علاقے شامل ہیں اچھ شریف، بہاول پور اگر بات کی جائے فورٹ، عباس، کھچی والا، فقیر والی، یتیم والا، بورے والا، کبیر والا، گگو منڈی، آرف والا، چشتیاں، حرونہ بار، ویہاڑی، لودھران، دنیا پور، دنگا بھونگا کے علاقے شامل ہیں حویلی لکھا ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں اور امید ہے کہ کل تک ان علاقوں میں اچھی بارش دیکھنے کو مل جائے گے اور بعض مقامات پر یالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں اگر اگلے سلسلے کی بات کی جائے تو یاد رکھیں چھ مارچ سے دس مارچ گیارہ مارچ کے دوران جو ملک کے شمالی علاقہ جات ہیں جس میں خیبر پختونخواہ کے تمام علاقے شامل ہیں پنجاب کے بھی اکثر علاقے شامل ہیں گلگل پلتستان اور کشمیر ان علاقوں میں چھ سے دس یا گیارہ مارچ کے دوران لگتار روزانہ کی بنیاد پر بارش کے امکانات موجود ہیں کیونکہ اس دوران دو مغربی سسٹم لگتار ان علاقوں کو متاثر کریں گے خیبر پختونخواہ کے تمام علاقوں میں سو فیصد علاقوں میں آنے والے جو سسٹم ہیں دو چھ سے گیارہ مارچ کے دوران شدید بارشوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور شدید موسمی صورتحال بھی دیکھنے کو ملے گی اس بارے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہ کرتے رہیں گے